میں جو مسئلہ اس زیرو آور میں اٹھا رہا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر بلکہ یہ ایک اعلان ہے جس کا اس ایوان میں چیف منسل صاحب نے کیا تھا میں نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا ایوان اسمبلی میں سال بھر پہلے جو شہر حیدرباد کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ تھا نوٹرائز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے تو اس کے اوپر چیف منسل صاحب نے ایوان میں اٹھ کر مجھ سے کہا تھا کہ اکبر صاحب آپ کا مطالبہ صحیح ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی نوٹرائز ڈاکیمنٹ ہے ان نوٹرائز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ کے جیسے ٹریٹ کیا جائے گا لیکن وہ اعلان ہو کر دو سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور آج تک بھی سر نوٹرائز ڈاکیمنٹ ہولڈرز نہ اپنی زمین وہ اپنے گھر کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کا ریجسٹریشن ہو رہا ہے اور نوٹرائز ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پانی اور لیٹ دیا جا رہا تھا اس کو بھی کٹا جا رہا ہے اور نئے جو گھر بن رہے ہیں اس کے لیے نوٹرائز ڈاکیمنٹ پہ پرمیشن کے لیے دال رہے ہیں تو پرمیشن بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ نوٹرائز ڈاکیمنٹ میں جیسے کہ ہبا دیتے ہیں اس میں گف ڈیٹ دیتے ہیں اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر پانچ برس سے ان کے پاس لیٹ ہے ان کے پاس اگر پانی ہے اور وہ ٹیکس بھی بھر رہے ہیں تو آپ ان کو ریگلر کریے وعدہ کیا چیف منصر صاحب نے ایوان میں اور آپ بھی سنے ہوں گے اور یہ ایوان میں سارے لوگ بھی سنے ہوں گے کہ ہاں ہم اس نوٹرائز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹر ڈاکیمنٹ کے لیے ٹریٹ کریں گے لیکن آج تک نہیں ہوا وہ دھرنی پورٹل بننے کے بعد میں جتنے بھی نوٹرائز ڈاکیمنٹ ہولڈرز ہیں سر وہ پریشان ہیں نہ گھر بیج سکتے ہیں نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے وہاں پہ اور نوٹس پہ نوٹس میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں سپیکر سر کہ جی ایچ ایم سی ایریا میں آٹھ لاکھ پراپٹیز ایسے ہیں جو انسیسٹ ہیں اسیسمنٹ نہیں ہے ان کے پاس اگر ہم تین ہزار روپیے میں نوٹرائز ڈاکیمنٹ کے اگر گھروں کو اگر اسیسمنٹ کر دیتے ہیں تو جی ایچ ایم سی کو دو سو پچاس کورڈ کے خریب پیسہ مل سکتا ہے سر اور ریجسٹریشن کی بھی پیسے ملیں گے اور اس کے بعد اگر آپ ان کو ٹیکس پراپٹی ٹیکس لے لیں گے تو آٹھ سو نو سو کورڈ لپی آپ کو پراپٹی ٹیکس سے بھی آ سکتے ہیں یہ نوٹرائز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اگر آپ ٹریٹ کریں گے اس سے آپ کو ریونیو بھی آئے گا اور سر یہ بیلڈنگ ریگلاریزیشن میں بھی نوٹرائز ڈاکیمنٹ ہولڈرز نے داخل کیا ہے بیلڈنگ ریگلاریزیشن بھی نہیں ہو رہا ہے سر وہ پینڈنگ ہے بول رہے ہیں اگر وہ بھی کلیر کر دیتے ہیں پرانے پرانے بیلڈنگ آپ بنے ہوئے ہیں سر برسوں سے کھڑے ہوئے ہیں بیلڈنگ ریگلاریزیشن میں دالے ہیں پیسے بھر دیئے ہیں لیکن آج تک نہیں ہو رہا ہے تو یہ ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اور یہ بیلڈنگ ریگلاریزیشن ایک امپورٹنٹ ہے ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اور نوٹرائز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ کے جو ٹریٹ کرنے کا جو وعدہ کیا وہ وعدے کو پورا کری ہے سپیکر صاحب آپ بھی گواہ ہیں کہ آپ کی موجودگی میں وعدہ کیا گیا ہاؤز میں وعدہ کیا گیا لیکن ہاؤز میں کیے گئے وعدے اگر وفا نہیں ہوتے تو پھر کون سے وعدے ہوں گے پھر اس ہاؤز کی اہمیت کیا رہے گی ہماری ڈگنیٹی کیا رہے گی اس ہاؤز کی جو اعلان ہاؤز میں ہوا وہ آج تک بھی نہیں ہوا تو اس کو کریے میں آپ سے درخواست کروں عدیق شاہ گورو سبیل اکبر اگر جے پیناٹ منٹ ویشیم یہ رو جو وائد روال سٹی لو یہ دے دے نوٹریز ڈاکیمنٹ ویشیم لو چالہ امشال نئے سا عدیق شاہ موننے موکھی مانتری گار رو کابنیٹ سب کمیٹیشن رو یہ ویندانٹے یا بایار روی سمچھرال نونچی پون اگبر گار جے پینات رو ریشنٹ گا سی ام گار جے پینات رو لاشتو اسم لیلو بات یہ یا بایار روی سمچھرال نونچی موکھی مانتری گار آج روش کابنیٹ لے چپیند دی مانا کٹی آرگان ادھیکشتھتنا کابنیٹ سب کمیٹیشن را دیکشتا بات ویلائنان تندرگا موطم 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 موطر ایدراباد سیٹی لے یوک نوٹریزے گا کونتا دیکشتا کون نیم سی اچ کوارٹرز گانی فری اوولڈ گانی نی نی مولنے که بوت ایدراباد سیٹی لے چالو ہوننے دیکشتا نیک وکبول ہوننے ای انڈونمنٹ ہوننے فری اوولڈ ہونے رکرکال ہونے ایتا کابنیٹ سب کمیٹیشن رو تپک کونتا بھیلائنان تندرگا ایدراباد سیٹی پرجل که اندانٹے یا بھائی سمچھرال اککالا گوڑا ڈیفنیٹ کا ساکارم کابوتن دیکشتا پورانا شہر کے ساتھ ایدراباد سیٹی بولو تو پورانا شہر ملکے نیا پورانا شہر ملکے سوپ ملکے ایدراباد ہے نوائی نوائی ہاں اینڈی آندرکی نامسکر نینو میج بردس آئی لیکا پلیز سبسکرائب ریل ایسٹیٹ ٹی وی سبسکرائب چینڈی شیئر چینڈی لائک چینڈی تپک کونتا کامینٹ چینڈ پککنے اونلا بیلڈ کودا کٹندے تاینکیو